محسن عباس حیدر پاکستان انڈسٹری کے لیے ایک ملٹی ٹیلنٹڈ توفہ ہیں جس نے سکرین پر مختلف کرداروں کے طور پر کام کیا جیسے ایک ادھکار موڈل گلوکار آرٹسٹ آر جے ڈی جے وی جے کے ساتھ ساتھ انکر پرسن بھی پاکستان شوبیز انڈسٹری کے لیے ایک انتہائی پرجوز شخصیت ہم ان کے تمام کرداروں میں اپنی امدہ پرفارمنس کے ساتھ ساتھ پردے پر دیکھتے ہیں محسن عباس حیدر ان میں سوپر ڈوپر خصوصیات کا ایک مکمل پیکج ہیں جو ہر بار کسی نہ کسی نئی چیز کے ساتھ کرین پر پرفارمنس کرتے نظر آتے ہیں زیادہ تر اپنے گیت کے ساتھ پرفارمنس کرتے نظر آتے ہیں محسن عباس حیدر 6 مارچ 1984 کو فیصل آباد کے ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے محسن عباس کی شادی فاطمہ نکوی کے ساتھ ہوئی محسن عباس کی ایک بیٹی ہے جو بدقسمتی سے دل کی بیماری کے وجہ سے انتقال کر گئی محسن عباس حیدر نے اپنی بیٹی کی یاد میں بہت سی نظمیں لکھیں اور قابل ذکر الفاظ بھی لکھے اور ڈراما سیریل میری گڑیاں میں بھی کام کیا اور ایک اسم دری اور قاتل کے حریف کا کردار ادا کیا اور خراج تحسین پیش کیا محسن عباس حیدر نے ریڈیو سٹیشن سے بطورے آر جے دو ہزار پانچ میں اپنے کیریئر کا آگاز کیا بعد ازام وہ کراچی منتقل ہو گئے اور نیپا میں گلوکاری اکیڈمی میں شامل ہو گئے دو ہزار بارہ میں ان کا پہلا گانا وہ ڈولا ریلیس ہوا جو کہ کافی مقبول رہا انہوں نے اس گانے کی ہدایتکاری بھی خود کی تھی اس گانے کے بعد پاکستان میڈیا ایوارڈز میں بہترین آر جے کے طور پر محسن عباس کو نامزد کیا گیا انہوں نے کئی ٹی وی شوز میں بطورے میزبان اور وائس آور آرٹسٹ بھی کام کیا ہوا ہے دو ہزار تیرہ میں مذاکرات میں شمولیت اکتیار کی اور پھر اس چوبیس کی دنیا سے منسلک ہو گئے اور بطورے ڈی جے کام کیا محسن عباس نے مذاکرات پروگرام میں پندرہ سو سے زائد گیت اور گزلیں پیش کی انہوں نے بطورے ٹیلی فلم کے طور پر دو ہزار پندرہ میں عشق برائے فروخت کے لیے ایک ڈراما سیریل میں اپنی پہلی شروعات کی تھی اور بعد میں انہوں نے اپنی بیوی کے ریپسٹ والد کے بیٹے ارمان کے کردار پر دو ہزار سولہ میں ایم ایچ ٹی وی کے ساتھ کام کیا محسن عباس نے ڈراما سیریل دیور میں بھی کام کیا اور ان کا کردار کافی مقبول ہوا دو ہزار انیس میں مزید انہوں نے متعدد فلموں میں بھی کام کیا دو ہزار چودہ میں اپنی پہلی فلم کا آگاز کیا ان کی پہلی فلم نامعلوم افراد تھی جن میں ان کے کردار کو کافی سراہا گیا انہوں نے اس فلم کا گانا سپنوں کی مالا بھی خود گایا تھا بعد میں محسن عباس حیدر نامعلوم افراد تو میں بھی نظر آئے اس کے ساتھ انہوں نے فلم ہیر کے لیے ایک گانا لکھا بھی تھا اور وہ گانا خود ہی گایا تھا محسن عباس حیدر نے فلم باجی میں بھی ٹی بی ٹی کے کردار کے طور پر سکرین پر نمودار ہوئے اگر ہم بات کریں محسن عباس کے ٹیلی ویژن پروگرامز میں بات کرنے کی تو ان میں یہ پروگرام سرہ فیر حصت ہیں جن میں بنانا نیوز نیٹورڈ مزاکرات فور مین شو جٹ بٹ اینڈ یو عشق فور سیل کوک سٹوڈیو مقابل اگر ہم محسن عباس کے فلموں میں اتاکاری کی بات کریں تو ان میں یہ چند ایک فلمیں شامل ہیں نامعلوم افراد تیری میری لف سٹوری نامعلوم افراد باجی جو کہ 2019 میں ریلیز ہوئی تھی اگر ہم محسن عباس کے معشوروں معروف گانوں کی بات کریں تو ان میں یہ گانے سرہ فیرس ہیں بے پروہ ڈولا سپنوں کی مالا اڈی جا ہیرے منڈے لاہور دے اگر ہم محسن عباس کے ایوارڈ کی بات کریں جو انہوں نے اب تک جیت رکھے ہیں تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے گلیکسی لولی ووڈ ایوارڈ جو انہوں نے نامعلوم افراد جو کہ 2019 میں انہوں نے اپنے نام کیا اس کے بعد انہوں نے بیسٹ لیرکس ایوارڈ اپنے گانے گوڈ لک کے لیے 2019 میں ہی جیتا تھا آپ کو محسن عباس کی بائیوگرافی کیسی لگی ہمیں بتائیں کومنٹ سیکچن میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں